اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کر عزقاری صاحب یہ بیان سنتے ہیں بعدہو لا شریک لکھ بلا نظیر لہم ولا مثال لہم ولا مثل لکھ بلا محین لہم ولا وزیر لہم ولا مشیر لہم ونشہد ان سیدنا وسنگنا ونبینا وشفینا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسلہ برحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیه بعلی آلیه واصحابه وازواجه ودریاته وبارک وسلم وسلم تسلیمه کثیرا کثیرا اما بعد بعود باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلما رأى المؤمنون الاغزاهاب قالوا هذا ما وعدل الله برسوله وصدق الله برسوله وما زادهم إلا ها ايمانا وتسلیما من المؤمنین رجال صدقوا ما آهدوا اللہ علیه فمنهم من قضا نعبه ومنهم من ينتظر بقال الله تبارک متعالا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله وقفا باللہ شهیدا محمد رسول اللہ بل الذین ما هو اشداء على الكفات رؤ ماء بينهم طراهم رکعا سجدا من يبتغون فضلا من الله من الله برزمانا سيما هم في وجوههم من أثر السجود اذ آلت مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجیل بقال النبی صلی اللہ تعالی علیه وسلم ارحم امته بامته ابو بكر وآشدهم في امر الله عمر وآصدقهم حیاء عثمان وآقضان مالی صدق اللہ مولانا ذلك العقیم وصدق رسولهم نبی القرین ونحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ زوق شوق محبت کے ساتھ بلند آباس شدرو شریف اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وإنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید حضرات علماء اکرام معزد سامعین محترم حاضرین کراچی کے دوستوں نے احباب نے سیروزہ عظمت انبیاء علیہ السلام کا پروگرام رکھا تھا آج اس کی یہ آخری نشست ہے میرا دل چاہا کہ میں آج اس جماعت اور اس طبقے کا ذکر خیر کروں کہ جن کے افقال اقوال و افعال اور اعمال سے جن کی زبان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی کون ہوتا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کریم سے قرآن کریم لے کر ہم تک پہنچایا احادیث پاک پہنچائی نبی کی نماز ہم تک پہنچائی نبی کا روزہ ہم تک پہنچایا نبی کا فرمائی ہوئی زکاة ہم تک پہنچائی حج ہم تک پہنچایا غرضے کے سارے کا سارا دین صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حاصل کر کے اس امت تک پہنچایا اگر ہم صحابہ اکرام کا ذکر خیر نہ کریں تو ہم کیا جانے کہ نبی کی عظمت کس طرح ہوتی اب ہم صحابہ اکرام نے یہ بتایا کہ جبریل امین جیسا نوری فرستوں کا سردار جب دربار رسالت میں حاضر ہوتا تو سامنے سے آتا اور جب اٹھ کر جاتا تو سرکار مدینہ کی طرف جبریل امین کبھی پشت کر کے نہ دیں اب یہ منظر دیکھنے والے آپ اور ہم تو نہیں حضرات صحابہ اکرام نہیں دیکھا کیوں؟ اس لئے یہ طرف سیدہ یہ جبریل امین آپ какая جبریل جیسا خرشتہ بھی پٹھ بیرا چلتا تھا، پست کی طرف چلتا تھا، ستوار مدینہ کی طرف پیٹھ نہیں کرتا تھا۔ تو سبق دیا کہ اینے آنے والے لوگوں جب جبریل کالکملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ نہیں کرتا تو تویہ اس کے دین کی طرف پیٹھ کرنے کی کوئی جازہ نہیں۔ ان کے فرمان سے پیٹھ پھیرنا، اعراض کرنا یہ بے اکمی ہوگی اور ایک اور بڑی عزیب بات یاد آئی سارے کہو سبحان اللہ عربی کا ایک لفظ ہے، رائینا عربی میں رائی کہتے ہیں چرواہے کو جو بکریے چراتا ہے اور اسی لفظ کو اس پر استعمال کرتے تھے کہ رائینا ہماری ریاض کرو یعنی ہمارا کچھ خیال کرو تو صحابہ آتے تھے سوچتے تھے کہ چرواہے کو بھی رائی کہتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رائی بنا دیا ہم کہتے ہیں رائینا ہماری ریاض کرو اللہ پاک جل شانہو کو نبوت کی اتنی سی توہین بھی برداست نہ ہوئی کہ جو لفظ مشتاک ہو جائے جو لفظ مل جل کر آئے وہ بہن عدوار لگا اور فرما یا ایہا الذین آمنو لا تقولو رائینا اور کرمہ پرنے والو آج کے بعد تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رائینا کے الفاظ سے کہنے کی قطع نہیں جانے گا حالانکہ ان کا بے عدوی کا ارادہ لاتا وہ کیسے بے عدوی کرتے جنہوں نے جان کے تکلے کر آکر سرکارک دامل کو کھانبے رکھتا یہ میں نے اس لیے آپ کا ذہن بنایا کہ حضرت صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے خمالا اور ان کو تعلیم دی کہ تم اس طرح سے بلاو اب ایک اور بات قرآن کریم میں سے یاد آئے یاد کرتے جاؤ انشاءاللہ قبروں میں یاد آئیں گے خاصا حسن میں کام آئیں گے بھئی کتنا بڑا بزرگ ہو کتنا ہی بڑا پیر ہو گرویش ہو باپ ہو آخر آدمی دروازہ کھٹ کھٹا کی یہ کئی دیکھتا ہے نا حضرت صاحب پرانے صاحب بلانے والا اللہ پا کوئی بات بھی نہ گوارہ لگی فرمائے انہاللہ دینہ ینادونہ کمیم مغائلہ دروازہ میرے نبی کو حجروں کے پیچھے سے تمہیں یوں بلانے کی گادت نہیں جیسا تم آپس میں بڑے چھوٹوں کو بلاتا ہو انہاللہ دینہ ینادونہ کمیم مغائلہ تمہیں ہر جیسی جادت نہیں میرے محبوب کو عظمت والے بزرگ کو اس محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساہی کائنات کے سردار کو تمہیں اس طرح کی بھی بلانے کی جادت نہیں اور جو یوں بلائے گا اکثرہم لا یاقنون وہ بے اقل ہو گئے ان میں اقل نہیں اور نہیں اچھا جی ٹھیکا حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کر آواز نہیں لگائیں گے راستے میں آواز دے لیں گے مجلس میں بیٹے ہوئے آواز دیا کریں گے زور سے مسئلہ پوچھنے کے لئے قرآن پوچھنے کے لئے کوئی چیز معلوم کرنے کے لئے زور سے آواز دیا کریں گے فرمایا حجر نہیں یا ایوہالیبین آمنون لا تغفر اصلاکم فوق شوتین عبید تمہیں میرے محبوب کی عوان سے اونچی آواز کرنے کی جادت نہیں کتنا ہی بڑا مجمع کیوں نہ ہو کتنا ہی رشتوں نہ ہو تمہاری کتنی شدید تریر ضرورت کیوں نہ ہو تمہیں بلانا پر رہا فرمایا لا تربعو اصلاکم فوق شوتین عبید میرے محبوب کی آواز سے تمہیں بلند کرنے کی جادت نہیں ایک صحابی امدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی یہ آیت تھی فوراں گھر میں بیٹھ گیا نماز میں نہیں آتا مسجد میں نہیں آتا صحاب اکرام نے جا کی پوچھا تو کیوں نہیں آتا کلے لگا لگا میں نے قرآن سنا ہے میری آواز خدا کی طور پر بلند ہے دکتا ہوں میرے عمال برباد نہ جائے فما انتہ بطا عمالکم و انتم لا تشورون اگر تم نے میری کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز اپنی بلند کی یاد رکھو تمہیں پٹا بھی نہیں چلے گا تمہارے عمال کو آگ لگا دوں گا برباد کر دوں گا ختم کر دوں گا تمہیں التازہ ملے گا جس نبی کو حجروں کے پیچھے سے بلانے کی اجادت نہ ہو جس نبی کی آواز سے بلند آواز کرنے کی اجادت نہ ہو جس نبی کی طرف پیچھ کر کے جانے کی اجادت نہ ہو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ بلانے کی اجادت نہ ہو جو دوسری حقیل جگہ استعمال ہوتے ہوں آپ خود ہم دادا لگاؤں کہ امام الانبیلہ نابوب تبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فاطر نے جو جواب دی جو طبقہ بخشہ جو گروہ عطا فرمایا جو حلقہ عطا فرمایا جو اعباب عطا فرمائے جو جانسان عطا فرمائے وہ کتنے بلند کر ہوں گے ان تمام معاملات اور اللہ نے کسی مور پہ بھی پیچھ نہ دی قرآن کریم کے جو میں نے آئیت تلاوٹ کی ہے آج اسی وقت صورت احساب کی ہے جس کو آپ کی زبان میں سزوہ خندق کہتے ہیں خود حقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد میں جنگ میں موجود ہے تشریف فرما ہے خندق کھو دی صحابہ اکرام کھو دے ہیں اس خندق میں ایک پتھر نکلا ہے جو حضراتِ صحابہ اکرام سے ٹوٹتا نہیں ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ہے آنا ہوا ہے ٹوٹتا نہیں یہ خندق نہیں بنتی اللہ اکبر خود تشریف لائے قدال ہاتھ میں لیا اور اس پتھر پہ مارا رضا رضا ہو گیا اس کے بعد فرما کہ تم یہ ٹوکنیاں بھر بھر کے میرے سر پہ رکھو آج تو اگر ذرا سا بار آدمی ہو جائے دنیا کی بات بھی کرتا دینی اعتبار سے بھی اگر تھوڑا سا مقام مل جائے پھر مسواک بھی اس کو پیوری اٹھا کے دے اسپنجہ خانے میں لوٹا بھی کوئی اور رکھ کے آئے آہ آہ ارخہ عظیم کے پہمام کا حاضر دیکھو خدا کے پہمبر کا حاضر دیکھو امام الانبیاء کا حمل دیکھو فرمائے توکریاں بھرو اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شر پر اٹھوں میں اٹھا اٹھا کے لیے کے جاؤں چنانچہ صحابہ اکرام نے توکریاں بھری پتھروں کی اور مٹی کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے رکھی جس وقت آپ اٹھا کر تشریف لے جانے لگے صحابہ اکرام کو رجز آگا فَمَا نَلَجِ نَحْلُ الَّذِينَ بَعِرُ مُحَمَّدَا نَحْلُ الَّذِينَ بَعِرُ مُحَمَّدَا عَلَجِ حَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدَا اَوْلَوْا آُوْا ہم نے اس ساتھ کے ہاتھ پہ بیت کی ہے ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیت کی ہے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑا ہے ہم نے اس نبی کی محبت دل میں بسائی ہے اس نبی کا عشق اپنے دل میں بسائی ہے اس نبی کی سوز و قداز کو ہم نے اپنے دل میں بسا لیا جو ہر معاملے میں ہماری ساتھ ہوتے ہیں اولادا دیکھ لو ساتھ نبوت ہے امام الانبیاء ہے توکری اٹھا کر قریب لے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحاب اکرام کی زبان سے یہ شیر سن لیا سر مبارک پہ توکری ہے فرمایا اللہ علم ملائش اللہ تعیش الاخرہ فغفر انصر والمہادرہ اوہ مرے پروردگار دنیا کی آش کوئی آش نہیں آخرت کی آش عاش ہے اوہ مرے پروردگار ان محادلین انثار کو معاف کر دیں تو غمزے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ صحابہ اکرام کے جنگ میں بھی ساتھ ساتھ ہیں جہاد میں بھی ساتھ ساتھ ہیں مشکل سے مشکل وقت میں صحابہ اکرام ساتھ ساتھ ہیں غزرہ خندق کے موقع پر قبیلہ بنو نظیر نے بنو قویزہ نے خلافی کر دی بدہ دی کر دی چاروں طرف سے کافر ٹوٹ کے آ پڑے دائے سے بائے سے آگے سے پیچھے سے کافر لوگ آ گئے یہودیوں نے بدہ دی کر دی میں نے کہتا قرآن گوا قرآن کریم خود گواہ ہے صحابہ اکرام کی حالت یہ بنی چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑے پیاس نے بے ہوش کر دیا خود نے بے ہوش کر دیا ادھاروں صحابہ اس جنگ میں شامل ہے جن کے پیروں میں جوتی نہیں بدل پہ کپڑا نہیں پیر پیٹ میں روٹی نہیں حلق میں ترینی تمام چیزیں ختم ہے فرما مئد زاغتی عبس اور حالت تمہاری پگر گئی تھی و دلغت القلوب الحماجر تمہارے سانس علق میں آتیا تک گئے تھے بے ہو کر کے کی رہے ہیں دھرام دھرام صحابہ گلتے ہیں کپڑے کی آر کر کے چھو کرنے کے لئے کپڑا لی صحابہ اپنے موں کے آگے ہاتھ کر کر کے سورج کے کپس سے بچتے ہیں پیاس نے مارا موک نے مارا پیار جل رہی ہے لیکن گر رہے پہ اور سورج ہو کر کے ایمانداری سے بتاؤ اگر ہم وہاں ہوتے تو کہتے لو میاں خامخواہ جب انتظام نہیں تو جنگ کرنا کوئی ضروری ہے پہلے دل انتظام کرنا چاہیے تھا تمہارے بھائی مرانا جاروں کب سے بھائی انتظام اگر جدت کا سکار کرنا ہو وہ کوئی شرک ہے تو یہاں ہونی چاہیے بے شمار صحابہ بے شوہوں کا زمین پہ گر رہے اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اللہ کا قرآن سچا ہے کہ نہیں اللہ کا قرآن میں نے کہتا کچھ طبقہ نہیں کہتا کچھ جماعت نہیں کہتی میری تیری بات صحابہ کی زبان سے نہیں نکلی ہماراں دادے گفت کو نہیں نکلا قرآن کا تولم مارال مؤمنون العظام بے شوہوں کا قرآن سچا ہے اور کہتے تھے سچ ہم آیا ہمارے اللہ نے ہمارے نبی نے صدق اللہ و رسول سچ فرما کافر کا کوئی اعتبار نہیں چاروں طرف سے حملہ کر دیا ہم اللہ اور اس کی رسول کی رضا پہ راضی ہیں یہ تو جن کی بات تھی یہ تو جہاز کی بات تھی شادی میں لے جاؤ براد بنا کر اگر کئی رسلے میں تنگی آ جائے تکر ہو جائے سارے گنگ مارالا مارالا اچھی دعوت کھلائیے جب ہی تمہیں رکار کر رہی تھا ہم تو شادی میں سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے براد میں سے نکل کے بھاگ جائیں گے یہ صحابہ تھے پیاس کی وجہ سے روپ کی وجہ سے روپ کی وجہ سے پرشانی کی وجہ سے چاروں طرف سے تیر اندازی ہے تنوار ہے نیزہ ہے بانہ ہے صحابہ گر رہے ہیں اور مو سے کیا نکل رہا ہے صدق اللہ و رسول اللہ بھی ستا ہوا رہا نبی بھی ستا آخری وقت تمہیں اس قلمے کا مو سے نکل رہا کوئی مزاق ہے حالانکہ ہم جیسوں کے بارے میں قرآن کریم کا ایک فیصلہ ہے چوتھے سپارے میں ایک ذہن ہے نا میرا اور سب کا یار اگر ابھی نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہے ایک دن آئے گا توبہ کر کے ہم بھی نمازی بن جائیں گا اب اگر میں چوری کرتا ہوں تو کیا ہے آخر ایک دن چھوڑ دوں گا قرآن کریم نے اس بات کو دھرا کسی کو موت کا فرشتہ نظر آئے پھر وہ کہیں میری توبہ اللہ فرماتے ہیں برائی کرتے کرتے جو توبہ کرتا ہے اس کی بھی قبول نہیں اور جو موت کا فرشتہ نظر آ گیا اس کی بھی قبول نہیں کیوں موت کو دیکھ کر توبہ کرنے کا کیا مطلب ارے اسرائیل کو دیکھ کے توبہ یاد آگئی میرے محبوب کے فرمان پر توبہ یاد نہیں موت کو دیکھ کر موت یاد آگئی میرے قرآن کو پڑھ کر موت یاد نہیں اور ہمارے یہاں تو حال یہ بنا ہوا ایک امیر آدمی تھا بڑے بڑے لوگ کتے عموماً پالتے اس کا کتہ مر گیا تو بیٹھ کر رونے لگا پڑا سیو نے کہا بگ بگ کتے کو رویا کرے کبھی تو بندہ تو نہیں مر گیا کتے کو رو رہا کہنے لگا کتے کو نہیں روتا میں نگا کہنے لگا لو اس بات سے رہا ہوں کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا وہ پھر بھی آئے نہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا وہ ضرور آئے گا کبھی اور کبھی تو ہم لوگ اپنی آخرت کے بارے میں کب سوچتے ہیں زندگیاں لمبی لمبی بنا رکھی ہیں میں تو ابھی سو سال تک زندہ رہوں گا آئینے میں مو دیکھتا ہے یار ابھی تک گاہی کے سارے وال کالے ہیں بھی سفید ہوں گے پھر کردہ ہو کے چلوں گا پھر ہاتھ پکڑ کے چلوں گا کبھی جا کے مروں گا قرآن کریم نے دورا اللہ کار کی تاتھ تجھے کیا محلوم ہے 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 دے رہا ہے وہ نوٹ پکڑ کے کھینچ رہا ہے اس کی چھٹکی سخت ہو گئی وہ کہتا ہے یار اور گاڑیاں کھڑی ہیں مزاق بن کر چھوڑنا وہ کھیشتا ہے نوٹ چھوٹتے نہیں وہ کہتا ہے یار کمال ہے تجھے میری محلومت کا پتہ ہی نہیں مزاق بڑا رکھا ہے ایک آنکھ سٹیرنگ پہ ہے ایک آنکھ میں بیسے ہیں وہ کہتا ہے چھوڑ دے مزاق نہ کر وہ سمجھ رہے ہیں مزاق اور آدھر 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 پہنچ گئے ہیں یہ جو دغا شیطان نے دل میں گال نکھا ہے کہ ابھی بہت دیر ہے موت میں ابھی بہت دیر ہے موت میں یہ بات نہیں قرآن کریم کا تیدہ جاہا آجلوہا لا يستاخیرون ساتم بل آیستق بیموہون ایک ساس زیادہ لینے کی اجازت نہیں ایک دانہ کھانے کی اجازت نہیں ایک گھوٹ پانے پینے کی اجازت نہیں ایک اللہ کی ساتھ کا حکم چلتا ہے ان اللہ علیم الخبیر اس کی ذات علیم ورخبیر وہی جانتا ہے کب کسی کو بلاو آ جائے گا کس حالت میں موت آئے گی بہت دعا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جمعین جمعات صحابہ وہ مقدرہ والے جوان ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں حضار مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاقہ دیا وہ خسن خیب جماعت ہے جنہوں نے اپنی ہاتھ سے ہمارا مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار دیا وہ وہ مقدرہ والے لوگ ہیں بیمار پرتے تھے امام الانبیاء پوچھنے کے لئے تشریف لاتے تھے وہ مقدرہ والے جوان ہیں بچے پیدا ہوتے تھے تو نام حضور رکھا کرتے تھے وہ مقدرہ والے جوان ہیں کہ غربت میں حضور کو تکلیف ان کی پڑھا دے پہنچا کر پی دی وہ مقدرہ والے جوان ہیں جن کی تندستی جن کی پرخانی پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویہ کرتے تھے آج اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جائے گا جب بندہ مر جائے گا تیری ہمشی رویہ تیری اممہ جان رویہ تیری گھر والی رویہ گی صحابہ وہ ہے جنہیں یاد کر کر کہ امام الانبیاء رویہ کرتے تھے آج رویہ رویہ صحابیہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شادرت ہے خدا کی قسم قربان جاؤ اس جمان پہ جس نے علیہ بلامیم سے لے کر واللہ تب سارا قرآن حضور سے یاد کیا ہو سارا مکہ سارا مدینہ سارا عرب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کے خوش ہوا کرتا تھا ارے ان کانوں پہ قدران ہو جاؤ جس کانوں نے قلام خدا زبان مصطفیٰ سے سنا ان مختبیوں کا چا کہنا جن کا امام امام اور انبیاء ہے عامل بن بحیرہ ایسا جوان تھا جس کو حضور کریم صلی اللہ سلم بلا کر فرما کرتے تھے تو مجھے قرآن سنا جب تو کلام مجید پڑھتا ہے مجھے بڑا لطف آتا ہے جس قرآن سننے کے لئے سکار مدینہ بیٹھا ہے اور جب عامل بن بحیرہ کو شہید کر دیا گیا پیج میں نیزہ مارا مارنے والا کہتا میں نیزہ مارا پر لے پاہ نکل گیا آہلا کی آئینہ کی افنا کی درد کا اظہار نہیں کرب کا اظہار نہیں اتنو سا جملہ یاد ہو گیا کیا عظمت ہے ان حضرات کی قربان جاؤں قربان جاؤں دوسرے لوجو علوں نے آخر کی یہ بتلایا کہ آنگل بن فہیرہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف پرند ہو گئی اوپر پچھ گئی صحابہ کہتے ہیں ہماری نظروں نے جواب دے دیا آمیر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی جب مدین پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت رشیب فرمائے جب مدین پاک میں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ سلم کو کہ آمیر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہو حاصل کی قرآن اچھا پڑتا تھا میرا شاگرد تھا میرا دیمان تھا میرا قرآن تھا میرا غلام تھا نوری فرستوں نے اس کا گسل اس کا قبھن اس کی رماع جنابہ تمام کے تمام اپنے ذمہ لگائی تو ہم چاہ سمجھے کہ صحابہ کرام کا کتنا بڑا مقام تھا اور انہوں نے قربانیوں دے کر کہ تمام کا تمام دین ہم تک پہنچ آیا بڑی بڑی منزلیں تہہ کرنی پڑی مدینہ پاک اللہ پاک سب کو جارت نصیب فرمائے اطلاع ملی کہ حضرت خالد بن ولید شیف اللہ رضی اللہ تعالی انہو گھیرے میں آگئے کعفروں کے محاصرے میں آگئے کعفروں نے گھیرے میں لے لیے تنانچہ یہ آواز حضرت خالد کی بیوی نے بھی سن لی وہ زمانے کی بیویوں کو اپنے خامدوں پہ بڑا اعتبار تھا بیوی کہتی ہے خلق ہے خلق ہے خالد گھیرے میں نہیں آسکتا سب اللہ ہو گھیرے میں کیسے آجائے گا مگر ام تمیم نے خالد کی گھر والی نے اپنے گھر کا چائزہ لیا تو جو ٹوپی ہو کر حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ جنگ کیا کرتے تھے جہاد کیا کرتے تھے وہ ٹوپی گھر میں بھول گئے اور بات کیا تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ لے محمد نبی کے بائیوں میں برکت جانتے تھے نبی کے لہاب میں برکت جانتے تھے نبی کے وشو کے پانے میں برکت جانتے تھے نبی نے جہاں قدم رکھا اس زمین میں برکت جانتے تھے نبی کے پسینے میں برکت جانتے تھے اور آدم مسلمان نبی کے لائے ہوئے اگر ابھی میں تمہیں بتا دوں اور یہ کہہ دوں کہ یہاں حیدر آباس سے پرے تندو آدم شہداد بھر کے درمیان میں ایک درخت ہے اس کے ہر پکتے میں شفا ہے بل بیماریہ لوگوں کی چلی کے یہ پچھے سبانے میں آپ جتنے جلدی بھی جائیں گے نا بعد میں پہنچیں گے وہ درخت پہلے تندہ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ کیوں تیرہ درخت کے پکتوں پہ یقین ہے قرآن پہ یقین کوئی نہیں اے لوگ ملتے اجی بچی کو بڑی تکریف رہتی ہے مولانا بڑا پریشان ہوں کہیں سال سے ارے بھائی الحمسریف سورت فاتحہ آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے پلا کرو اجی کوئی بڑا حفظی کا بتلاو بڑا سورت بکر آگا بتلا گئے تو پھر بھی مو بلاتے ہیں اجی میں کارباری آدمی ہوں میں اتبرا کیسے پڑھوں سورت بکرہ بتا دے وہ بھی قبول نہیں سورت فاتحہ بتائے وہ بھی قبول نہیں اور اگر یہ کہہ دوں کہ ملتانگ میں جو ہماری مسجد کے پانی نالی کا پانی نکلتا ہے اس میں شفا ہے میرے خیال میں سے کل کی گاری میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی ذہن یہ بن گیا کہ آج کل جاستوں میں پانیوں میں کیبوں میں برکت ہے اور اللہ کے قرآن میں برکت نہیں اور مسلمانوں کچھ عقل پر زور دو جس قرآن کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیریس باعث تک ساری ساری راست انا ہو کر کلامت فرمایا ہو وہ قرآن کی کلی برکت والی شایہ ہوگی وہ کلی عزمت والی شایہ ہوگی وہ کلی حرمت والی چیز ہوگی وہ کلی بہا عدب عدب والی چیز ہوگی جس کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید عمر بیو کر وصیبہ بنایا اور صحابہ نے اس کا بڑا وصیبہ بنایا قابلہ ہے لسکر ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام ہوئی پھین لے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسکر کی پیارے داری کرے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں اٹھے ہیں دونوں جوان انساری انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پیارا دے گئے فرما ہے بہت اچھا دو رو جا کے کھڑے ہوگئے صحابہ اپنی زندگی کی قیمت جانتے تھے ہمیں قیمت معلوم نہیں دونوں کہنے لگے کہ یار جاگ نہیں تو ہے بہت دینا ہے آدھی راتم جاگ لو آدھی راتم میں جاگ لو انہوں نے کہا ٹھیک ایک سو گیا جو جاگ رہا تھا اس نے پھر سوچا کہ یوں خامخواہ بیٹھا ہوا جاگتا رہوں میرے پلے کیا پڑے گا کیوں نہ ہو نماز کی نیت باندھ کر قرآن کو تلاوت کرو تلاوتے ہیں تلاوتے ہیں اس نے قرآن کریم کی تلاوتے شروع کر دی دشمنوں نے دیکھ لیا کہ ایک سویا ہوا ہے اور ایک نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے اور مسلمانوں خلا کی قسم صحابہ کی نماز کے بارے میں کفار کو بھی یہ یقین تھا کہ یہ ایسی نماز پڑھتے ہیں تین مارو تو انہیں پتہ نہیں چلتا دشمنہ دین کا یہ خیالہ عقیدہ تھا کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اتنا ہی نماز ہوتا ہے وہ اتنا اس میں عاجزی کرتا ہے اور اتنا رب کے حضور ہوتا ہے کہ اسی کمر میں تین مارو اسے تین کا پتہ نہیں چلتا ایک ہوای نماز ہے ایک ان کی نماز تھی ایک سیدنا شہر خدا علی مرتضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی ایک سیدنا حسین نے سجدہ کیا ایسا سجدہ کیا آج سجدے میں ہے ارے عبابت کا جس کی ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے اور جس کے لئے سجدہ کیا گیا وہ بھی جانتا ہے کہ میں نے کس کے دروازے پر سر جھکایا اسی کو کہتا کہ ایک کچھ اُتھالا سر سجدے سے اُتھالا سر سجدے سے کچھ ایسی محیت ہو بھی تاری شہید ناز کو نیند آ گئی آگوں سے خنجر میں ایسی نیند آئی قیامت آ جا تک کیا ہے سیدنا حسین آج بھی جنت کی اولا درجوں میں سوئے ہوئے صحابی جس کی قوامے تیر لگا دوسرا تیر لگا تیسرا تیر لگا لہو بہتر سونے والے ساتھی کی نیچے پہنچا اس کی آنکھ کھلی اس نے کہا اے قسم ہو گیا دسمان آ گیا نماز ختم کر اس نے شور مچایا اس نے نماز ختم کی اور نماز ختم کرنے کے بعد وہ سونے والا ساتھی کہا لگا اللہ تیرا بھلا کرے تجھے تیر لگے ہیں لہو بہتر میرے نیچے آ گیا تجھے پتا نہیں چلا کہتا ہے مالک کائنات کی قسم ہے جب سلام پھیرا تو کچھ پیر درد معلوم ہوئی مجھے پہلے کوئی پتا نہ تھا مجھے کوئی پتا نہ چلا اب وہ ساتھی کہنے لگا لا سیدھا ہو میں تیری کمر میں دو تیر صوبے ہوئے ہیں ان کو نکال دوں جب وہ نکالنے لگا تو جس کو لگے ہوئے تھے وہ کہتا ہے یار درد ہو رہا ہے لگتے ہوئے درد نہیں وہاں بھی نکالتا ہوں تو درد ہو رہا ہے تو یہی کہتا ہے کہتا ہے پھر یوں کر میں دوبارہ لیت بانتا ہوں قرال کی تلاوت شروع کروں گا اگر تو میرا قیمہ بھی بلا دے گا مجھے پتا نہ چلے گا تو غزوہ احضاب غزوہ خندق میں صحابہ اکرام غش کھانکھا کر کے گر رہی ہے پیاس ہے بھوک ہے سخت دھوپ ہے پریشانی ہے چاروں طرف سے دشمنوں کا جھمگٹا ہے گر رہی ہے اور آواز نکلتی ہے صدق اللہ ہوا رسول اللہ اس کا رسول سچا ہے پھر قرآن کا طوام خدا خود کا تیر تسلیم و رضا کا انہوں نے ایسا پہمانہ پیش کیا ایسی صورت بنائی اللہ پاک جل شانوں نے خود ان کی عظمتوں کا قرآن مجید میں دواہی دی اور فرما من المؤمنی رجال صدق ما آدو اللہ لئی قرآن نے گواہی دی پرورتگار عالم نے گواہی دی اللہ جل شانہو نے گواہی دی کہ یہ تو ایسے پکے سچے مومن ہیں یہ تو وہ پکے ہیں فَمِنُمْ مَنْ قَضَىٰ لَحْبَهُ وَمِنُمْ مَنْ يَنْتَدِرُ کچھ شہید ہو گئے کچھ شہادت کا انتظار کر رہے انتظار میں ہے شہادت کی کب وقت آئے کب اللہ جل شانوں سے ملاقات کچھ شہادہ وہ تھے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر یقین کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک بورا مسافر آیا تھا کافر کر لگا اللہ کے نبی میں نبی تو تجھے نہیں مانتا پر بڑا آدمی ہوں کمزور ہوں گھر میرا بڑا دور ہے منزل بڑی دور ہے میرا ایک سوال ہے وہ آپ پورا کر دیں آپ نے پوچھا کیا چلے لگا ایک اونٹ نہیں یا اونٹ دے دو سوار ہو کر میں پہنچ جاؤں بورا آدمی ہوں گھر بڑا دور ہے میرے تیرے جیسا ہوتا نا تو فوراں کہتا ہم نے تیرے لیے یا اونٹ رکھے ہوئے ہیں تیرے لیے پاہ رکھے ہمارے پاس تو پہلے کمی ہے دریائے کرم جو اس میں آ کافر کے ساتھ سلوک دیکھ کھڑے رہا گا اور فرما صحابہ اکرام کو خطاب کر کے اور لاؤں گا تم میں کون ہے جو آج مجھے سواری دے کل جلت میں میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں حضرت عبادہ بھی صحابت رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور اپنی اٹھنی حضور کے حوالے کر دی حضور نے لے کر اس مسافر کو دے دی اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ ہوں تو میں کافر میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے مجھے کپڑا بھی دو آج صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور فرما کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے میں جنت میں آلہ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اس مسافر کو دے دیا اب وہ کہنے لگا کہ سواری بھی مل گئی کپڑا بھی مل گیا مجھے بھوک بڑی لگی ہے کھانا جلاؤ اگر تم جیسا وہاں کوئی حاکمتائی ہوتا جھوٹا اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے انگلی پکڑتے پکڑتے بازو پکڑ لیا سواری مل گئی کپڑا یاد آگیا کپڑا مل گیا تو کھانا یہاں یہاں کوئی ولیمہ ہو رہا ہے کسی دھکتے دے دیتے قربال جاؤں اس ساتھ پہ جس کے اخلاق کی پرورددارِ عالم نے قرآن میں قسمیں کھائیا فرما وَإِنَّتَ لَا لَا خُلُقٍ عَزِيمٍ میرے محبوب تیرے اخلاق کی مجھ خدا کو قسم ہے آپ تیسری مرتبہ بھی صحابہ کرام کے طرف مخاطب ہوئے اور فرما کون ہے جو آج مجھے کھانا دے میں کل جنت میں آلہ درجے کے کھانوں کا وعدہ کرتا ہوں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس سوال کا تین سو چالیس یا سارے تین سو صحابہ اکرام کی جماعت تھی اس سوال کا جواب نہ ملا اور کیوں نہیں ملا اس وجہ سے کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے دمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا تین دن سے کم کا فاقہ ہو سارے مجھ میں کا فاقہ ہے امام الہمبیہ کا بھی فاقہ ہے اور مجھ میں کا بھی فاقہ ہے کوئی جوہر نہ ملا سلمان فارسی سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ آنہو اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا آہ میں تجھے ایسی جگہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور مل جائے گا وہ سیغہ لے کرویا سیدہ خاتون جلنت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا کے دروادے پہ سیدہ بطول کے دروادے پہ آگیا مازدی یا آل بیت رسول اللہ قلقیمو فی سبیل اللہ مسافرہ ہے بھوکا ہے کھانا چاہیے تیرے دروادے سے کھانا مانگتے ہیں اندر سے جواب ملا اللہ کے نام تو برکت ہے گلی میں کھیل رہے ہوں گے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آنہما کو دیکھو چار دن کے فاقے نے چاندیسے بچوں کی شکل بدلتا کھانا ہوں گھر میں بھوک ہے جب واپس ہونے لگے تو سیدہ بطول نے اپنی چادر اتار کر دروادے پہ بھیج دی کہ یہ چادر بیچاؤ شمعون یہودی کے پاس اور اسے غلہ لے کے آؤ اور میں پیچ کر پکا کر کھلا کے بھیجوں گی کہ یہ کمی والی کی بیٹی کی دروادے سے مسافر بھوکا چلا جائے میری شان کے خلا چنانچہ چادر لے کے یہودی کے پاس گئے اور اس کو بتا دیا کہ یہ خاتون جنت کی چادر ہے اور غلہ مانگا ہے اور اسے گر بھی رکھو علماء ابرام نے لکھا کہ غلہ تولتا بھی جاتا ہے یہودی اور روتا بھی جاتا ہے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے تو کیوں رو رہا کھر لگا میری سورت میں موجود ہے آخر زمان پہ غمبر کے دروادے پہ مشافر آئے گا پھر اس کی لغتے کی کر کے دروادے پہ آئے گا اس کے گھر میں بھی فاقہ ہوگا اور وہ بھوک کے مشافر کا پیٹ بھرنے کے لیے ہے اپنے سر کی چادر اتار کر یہودی پہ گروی رکھے گی مشافر کا پیٹ بھرے گی میں رو رہا ہوں آئے افسوس وہ یہودی میں نکلا خلہ دے دیا اور غلہ دیکھے کیا نے لگا جب میری کتاب نے تصدیق کر دی اور میں نے دھر سے وہ بات نکلی جو ہم اپنی کتاب میں پڑھتے تھے سلمان اب غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا مجھے ڈر رہا ہے کہیں میرا دم نہ نکل جائے جلدی کر مجھے گربار رسالت میں لے کی چل کیوں اس لیے کہتا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے چلو ڈھونڈیں غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے اس لیے بھر کی غلاموں کو آقا کر دیا جس نے اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو ساری زمانے میں تو پھر یہ دولت پوشیدہ محمد کے خزانے میں جلدی لے چلو مجھے کلمہ پر ہاؤ ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے میری کفر کو موٹا جائے تمام صحابہ کرام حیران ہے پریشان ہے بھوک اور دھوب کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں گر رہے ہیں دھرا دھر مگر کوئی انکار نہیں کرتا قرآن خود گواہی ہے گواہی دیتا ہے قَتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُمْ سَدَكُمْ مَا عَدُ اللَّهَ لَيْهِ سَتَّيَا لَيْهِ بکیے لگ بکیے لوگ مومن لوگ کون ان کا مقابلہ ترے اور پھر مدینے پاک میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے خدا کی قسم مدینے کی ہاراں نرالی مدینے کی جلیاں نرالی مدینے کا فانی نرالا مدینے کی مزدی نرالی امام مالک رحمت اللہ علی نے ساری غمر میں تین میل کے ایرئے میں مدینے شہر میں کبھی پساب نہ کیا کہ ایسی چندے نہ ہو جائے جہاں کالی کملی والے کے قدم مبارک لگا ہو ہم تو مدینے کی متنگاوی عدب کرتے ہیں افترام کرتے ہیں عزمت کرتے ہیں مولانا سید حسین احمد سامدنی رحمت اللہ علی کی گود میں بلی بیٹھی ہے ہاتھ خیر رہے ہیں ایک بمبئی کا سیتھ آیا مرید ہونے کے لیے آیا دیکھ کر واپس ہونے لگا حضرت نے پوچھا کیا بات ہے کہ سنا تھا بڑا نیک آدمی ہے بڑا علی اللہ ہے حسین احمد مگر آپ تو بلی سے کھیل رہے ہیں مجھے کیا شکھاؤگے فرمائے لگے اوہ اللہ علیہ یہ بلی بھی مہمدینی سے لیا یہ بابلی ہے جو کمپد خدرہ کے چاروں طرف گھومنے والی ہے مسجد نبوی کے چاروں طرف گھومنے والی ہے ان حضرات نے سب کچھ دیکھا یہ ابھی تیسرا چوتھا سال ہے آپ لوگ ہم سے زیادہ اخبار پڑھتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے کان سے آئے جو سارے اخبار ہم خرید نہیں اور اخبار میں کونسا اسلامی قانون یا قرآن کی بات چھپی ہوئی ہے مسلمانوں کا اخبار بھی یہی ہوگا ماں لڑکی ہوا ہو گئی وہاں قتل ہو گیا وہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا میں تو خدا کی قسم اخبار سنتا ہوں شربندہ ہو جاتا ہوں کہ یہ تیرے اخبار ہندوستان چاہتے ہیں ارے ہندوستان کے چورے ہندوستان کے چوار ہندوستان کے سکھ ہندوستان کے کلچر بنیے یہ اخبار پڑھ کے تیری طرح مو کر کے کیا تھوکتے ہوں گے یہ ہے اس کالی کملی والے کے بلاؤ تمہیں سرم نہیں آکھیں تمہیں بھائے میں امریکہ کا یہودی کیا سوچتا ہوگا روس کا یہودی کیا سوچتا ہوگا یورپ کا عیسائی کیا خیال کرتا ہوگا ہندوستان کا ہندو کیا سوچتا ہوگا کہ ان کا نبی تو وہ ہے کہ اگر نظر اٹھائے بیتل نہ گھوم جائے انگلے اٹھائے چاند کے چیر پھٹ جائے اس سارے درخت جڑوں سے اکھڑ کے آ جائے اور امت کا یہ حلم ہے کہ چاڑوں طرف سے مار پڑ رہی ہیں ہم نے قرآن کا کیا تحافظ کیا پاکستان کے بیس اکیس شہروں میں سال دو سال پہلے خدا کے قرآن کو آگ لگائی گئی دھلایا گیا بے عجبی کی گئی پنجاب کے شہر میں کسی بدبخت نے کسی عورت کو بتایا بچے پیدا نہیں ہوتے تھے کہ تو قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے گسل کر اس بدبخت نے یہ نہ سوچا کہ یہ کلام الہی ہے عرص عظیم سے آیا ہوا کلام ہے اللہ جل نشان ہو کا کلام ہے مصطفیٰ کریم کا سنبھالا ہوا کلام ہے سینے سے لگایا ہوا کلام ہے میں اس کی بیگ بھی تو نہ کروں غسل خانے میں بالتی رکھی سابون رکھا پانی رکھا جب قرآن کریم پہ جھوٹوں سمیت چھڑ کے بیٹھی گھر والوں نے محلے والوں نے چیخ سنی چگار سنی آکے دیکھا غسل خانے میں خنزیر کھلا ہے اس کا کوئی وراث تیرے بسترہ پہ جھوٹا سمیت چڑھ جائے تجھے برا لگے تیرے شپس پہ ملزو سمیت کو چڑھ جائے تجھے برا لگے تیرے دسترہ پہ اگر کوئی جتوں سمیت چڑھ جائے تجھے برا لگے اور میں خدا کا کلام ہو تیرے بری توہی تیرے کیا سمجھ ہے اس کلام کا کوئی وارث نہیں اس لئے میں یہ گزار کروں گا آنکھوں سے دیکھو شاہ شاہ زادی کا پڑا دزدان بن کر قرآن کریم سے لپٹ جس نے قرآن سے یاری لگا لی جس نے قرآن سے سینہ ملا لیا جس نے قرآن کو بغل میں دے لیا خدا کی قسم اس کپڑے بھی اتنی عظمت ہو گئی اب اگر تم قرآن چوم ہوگے پہلے کپڑا چوم جائے جو گتہ کانسون میں لگتا ہدا گتے جلتے ہیں گلیوں میں پوروں پہ پڑے ہیں گند پہ پڑے ہیں جس گتے نے قرآن سے یاری لگا لی قرآن سے جب پھ پالی قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا خدا کی قسم اس گتے کی بھی عظمت ہو جو دھاگا قرآن کی جس بندی میں سلائی میں آگیا اس دھاگے کی بھی عظمت ہو گئی جو کاغذ قرآن کے کام آگیا اس قرآن کا بھی عدب ہو گیا اس قرآن کا بھی مقام بلند ہو گیا گتہ مرتبے والا بن گیا کپڑڑا مرتبے والا بن گیا اخبار مرتبے والا بن گیا کاغذ مرتبے اگر تو قرآن کو سینے سے لگا لے تو مرتبے والا نہیں بنے گا دھول گئے ہم وہ داستان جو صحاب اکرام نے اس دنیا میں چھوڑی تو امی تمیم رضی اللہ تعالی نے حضرت خالد کی گھر والی جب دیکھا کہ توپی تو گھر میں چھوڑ گئے اگر ہمارے تمہارے یہاں کی کوئی خاتون ہوتی گلی میں کھڑیوں کے شور مچاتی ارے آئی ارے آئی بھائی بھائی ارے یہ توپی پہنچان آرے مر گئے ہمارے سبا ہو گئے اصل چیز رہ گئی وہ جانتی تھی کہ رونے دھونے سے کیا ہوتا صحابہ ابھی دیاری میں لگے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ برکہ پوس نوجوان گھوڑے کو تیزی سے دوڑائے جا رہا صحابہ کہنے لگے کوئی جاسوس ہوگا دشمن کو ہی سے پکڑو انہوں نے بھی گھوڑے دوڑا دی جا کے درمیان میں اسے روکا اور پوچھا کہ برکہ پوس نوجوان تو کون ہے کہتی میرا راستہ را رکھو ام تمیم خالد کی بی بی ہوں توپی بھول گئے ہیں وہ پہنچانے چلی ہوں انہوں نے کہا ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے جان دے دوں گی توپی نہیں دوں گی تم کیا جان و خالد کون ہدا مجھے بری قدر ہے حضرت خالد چلانتے حضرت خالد اور ان کے ساتھی کافروں کے گھیرے میں کھڑے تھے ام تمیم نے جا کر حملہ کر دیا تلوار سے حملہ کر دیا آج ان عورتوں سے ہم دین کا کام اگر لیں تو ہم سے زیادہ کام کر سکتی ہیں جس کو کلمہ صحیح ہو وہ دوسروں کا کلمہ صحیح کرانے کی کوشش کریں اندادہ لگاؤ اگر کسی کی ماں آنکھوں کے سامنے جہنم میں جلے تو اسے تکلیف کتنی ہوگی وہ اپنی ماں کو آگ سے بچانے کے لیے اس کا کلمہ صحیح کیوں نہیں کراتا اس کی سبحان اللہ صحیح کیوں نہیں کراتا اس کو دروش شریف صحیح کیوں نہیں کراتا اس کی تمام ضروریات دینی جو ہے وہ پوری کرانی چاہیے تاکہ میری امبہ ہو کر جہنم میں نہ جائے ام تمیم نے حملہ کر دیا اور خالد کہنے لگے یہ کون ہے جو گاجر مولی کی طرح کات رہا جب لگی او خالد میں تیری بیوی ام تمیم ہو یہ توپی پہنچانے آئی ہو جو تم بھولا آیا بہادر مرد بہادر آتے ہوا کر آج کل تو جیسی روح ویسی فرشتے جیسے ہم ویسی ہماری اور پہ اگر بچے کے بارے میں ماں کو یہ پتا ہو کہ سینوہ اور اگر مسجد میں دیر سے آجائے کل سے مجھ جانا تو مسجد میں جا کے ملہ کے پاس میں آجاتے ہو مسجد میں گیا بیٹا تو ماں کو تکلیف ہے فلم میں جائے تو کوئی تکلیف نہیں قرآن پرانے پرانے کے لیے بچوں کو بھیجا کرو خدا کی قسم تم قبر میں ہوگے تمہارے بچے اگر تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر بخش دیں گے اللہ جل شان ہو فرماتے ہیں مجھے اپنی جبریائی کی قسم تین مرتبہ قل ہو اللہ تیری اولاد پڑھے گی میں پورے قرآن کا سوال تمہیں پہنچاتا تمہیں ارز تکلیف تکلیف دیا مقام اس دنیا کی تاریخ میں سمود دے سکتا ہے چہاب اکرام قصو اکھندق میں بے ہوش پڑھیں قرآن کا ہے ایک کی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکلا جس سے نبی اور اللہ کی سکیت معلوم ہوتی صدق اللہ اور رسول سچ فرمان ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی ایک صحابی کے ہاتھوں توجہ ہے سب کی بھائی ایک صحابی کے ہاتھوں نبی کے غلام کے ہاتھوں کاندھروں کا بہت بہادر شیر مارا گیا اسی لڑائی میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں قرآن کریم میں سے دائی جس نہیں پڑ رہا میں جاسوسی کا ناویل نہیں قرآن کافر بہادر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا کہ نوجوان کافروں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے بہادر کی لاش ان کے پاس ہے آئی کٹھے ہو کر کہنے لگے دس ہزار لے لو ہمارے بہادر کی لاش ہمیں موڑ کے دے دو دس ہزار روپیہ لے لو ہماری لاش دے دو خواہشمند تھے ادھر بھوک تھی پیاس تھی تنگی تھی اتیاروں کی کمی ہے تو عقل کے اعتبار سے چاہیے تھا حضور کریم صلی اللہ سلم یہ فرماتے جاؤ 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 دس نہیں ہم تو بیس لیں گے تاکہ ان کے کام آتے اے سہادہ کی بھوک دور ہوتی سہادہ کریم صلی اللہ علیہ سلم کو صحابہ اکرام نے دیکھا دو پتھر باندھ کر آمرا کے در یتیم مجمع میں صحابہ اکرام کے کھڑے ہیں حضرت چابر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو گھر گئے جو واقعہ آپ روز سنا کرتے ہیں آج میرا سنا رہا ہوں وہ چاہیے تھے ادھر انہیں روپے کی ضرورت تھی وہ دست دیتے تھے انہیں بیس مانگنا چاہیے تھا انہیں ضرورت تھی ان کے پاس روپے کی کمی نہ تھی مگر امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ فرمایا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت لے جاؤ اپنے بہادر کی مئی کو مفت لے جاؤ ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں ہم مردوں کی قیمت نہیں کھا کرتے اپنے بہادر کی لاش لے جاؤ جب یہ جوام ملا کفار کو فار و آز آئی او میرے نبی اور میرے نبی کے دیوانا تم سارے کے سارے ہٹ جاؤ وقف اللہ وقف اللہ میں خدا کافی وقف اللہ المؤمنین القتال ہم تم سب کی طرف سے میں خدا لن لن گا تم اتنے مستقی اتنے پرہز گار تم اتنے اچھے کہ مردوں کی قیمت نہیں کھاتے مقف اللہ میں خدا کافی ہوں جاؤ میں لڑوں گا مردوں 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 ایک یہودیہ تھی شائرہ شیر کہا کرتی تھی اور حضور کریم شبکہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی ہیجوں کرتی تھی توہین کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ وہ عورت اس طرح شیر کہتی ہے آپ کو رنج ہوا مغرب کی نماز کا وقت ہے آپ نے نماز کے فوراً باد فرمایا کون نے اس یہودیہ کو جو قتل کرے میں جنب کا ویدہ کہتا ہوں اس عورت کو کون ہے جو قتل کرے جو میری توہین کرتی ہے میں خدا کا محبوب ہوں میری توہین کرتی ہے اور مجمع کو ہساتی ہے اور ان کی دل لگی کا سبب بنتی ہے کون ہے جو اسے قتل کرے میں اس کو جنب اس سے جنب کا ویدہ کرتا ہوں تو صحابہ اکرام سارے سوچنے لگے پتہ لگائیں گے کہاں رہتی ہے کس مکان میں ہے کیا اس کے مکان کا رخ ہے کیا وہ کون کون اس کے ہمسائے ہیں کون کون اس کے پڑوسی ہیں اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ صحابی ہے نابینہ عبداللہ 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 مکتوم رضی اللہ تعالی سات دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں اپنے مسلحے پر کھڑا کیا عبداللہ عبداللہ مکتوم یہ وہ صحابی ہے کہ جب قرآن کی عید پوچھنے آیا اور حضور نے ذرا ترسی کا اظہار فرمایا تو قرآن میں آسمان سے جھڑکیں ملیں میرے محبوب ایک نبی نہ آیا آپ نے تیوری چڑھائی امیروں کو لیے بیٹھے ہو میری جبریائی کی قسم میں ان کو قتل پاک کرنے کو تیاریا عبداللہ عبداللہ مکتوم سجدے میں گر گیا یہ بات سنی نا عورت کے قتل والی مسجد نبوی کے پرلے کونے میں سجدے میں گر گیا رو رہا ہے یا اللہ بدر میں یہ سارے گئے اہد میں یہ سارے گئے ہنین میں گئے خندق میں گئے پھلانے میں گئے میں تو معذور نبی نہ مہتاد یہاں تیرے نبی کے شہر مدینے میں پڑھا ہوں یا اللہ اب تو تلوار چلانے والی بات نہیں جنت کا وعدہ فرمایا تیرے محبوب نے اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے میں بھی کچھ کر لوں محضور محتاج ہو کر یہ بھی تمنہ ہے کہ نبی کے فرمان میں میں داخل ہو جاؤں تم تو سارے بہانے بنا لوگے ارے بھائی یہ تو نوجوانوں کا کام ہے ملڈے گھنڈوں کا کام ہے مجھے تو دکان کھولنی ہے مجھے تو کارخانہ چلانا ہے نبی نہ صحابی آدھی رات ہوئی پتہ تھا مکان کا تلوار لے کر دیوار فاند کے اندر بیڑے میں چلا گیا سین میں سوئی ہوئی تھی ایسے سے معلوم کر لیا کہ یہ ہے وہ اب تلوار اگر یوں سرا کر مارے تو جنہے اٹھ کے نہ بھاگ جائے دکھائی دیتا نہیں زخمی ہو کر کے نہ بچ جائے سوئی ہوئی عورت کے اوپر تلوار رکھ کے نیچے کو وزن دے دیا ٹھگڑے ہو گئے ہو گئے ہو گئے اور پھر دیوار پہ چڑھ کر کیا آدھ نہیں لگا ینا رہے تکبیر عبداللہ بالمکتوم زندہ مار یوں لکھا علماء نے اس عورت کو قتل کرنے کے بعد مسجد نبوی میں آکے سجدے میں پڑھ کے فیر بھی رہایا یا اللہ قبول کریو میں مہتاج کی معمولی اسی قربانی ہے تیرے محبوب کے ارشاد میں داخل ہو گیا ہوں تیری مہربانی ہے ورنہ میرے پر لے کیا اسی کو کہتا کہ یوں کہنے لگ تیرے کرم سے بے نیاز تیرے تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سے شہ ملی نہیں جھولی ہی میری تنگو ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں تو بڑا دینے والا ہے مسجد نبوی میں بھی صحابہ بیٹھے تھے نا نمازیں پڑھ رہے تھے تھا چکے وقت تھے پھر یہ نہیں فرمایا کونسا ہے کہ میں عثمان ہوں بھائی مبارک ہو حج کو لوگ جاتے ہیں نا تو اگر یوں تو بتانے سے ذرا سرماتے ہیں کہ میں حج کو جا رہا ہوں وہاں مجھے مبارک بات دے نے کہا جسلام علیکم بھائی حج کا ارادہ ہے خطہ گناہ ماف کر دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ حج کو جا رہا ہے تو انہیں پہلے تو خطہ گناہ نہ ماف کرائی پہلے تجھے پتہ تھا کہ جب تک حج نہ کر لے گا تیری موت نہیں آئے گی ڈھنگ ہے لوگوں کو بتانے کا ایسا میرے لئے بھی دعا کرنا میرے بھی گناہ لاکاف کرے حج یہاں جا کس لئے رہا ہوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تو جائے رہا ہوں عبداللہ علیہ مکتوم نے تحجب پڑنے والے صحابہ میں سے کسی سے نہیں کہا مبارک ہو انہیں کہا کیا وہ کام کر دیا میں نے دیکھ لو اللہ نے کرا دیا ہم وہ تاج تھے سوال اللہ وہی سے لہرہ لگتا عبداللہ علیہ مکتوم زندہ بات بتایا ہی سبق ہے نیکی کرکومے میں ڈال نہ کہتا پھرا کر لوگوں کو میں نے یوں کیا ہے اس نے تو چھپا لیا مگر وہ ظاہر کرنے والا کیسے چھپنے دے وہی آگئی پیغمبرِ خدا سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریلِ امین میں خبر دے دی خجر کی نماز ہوئی سلام پھرا آپ نے برمات تھہر جاؤ میں تمہیں جلتی آدمی کی زیارت کراؤں گا میں جلتی آدمی کا تمہیں دیدار کراؤں گا بہستی آدمی کی زیارت کراؤں گا تھہر جاؤ صحابہ بڑے حیران ہیں کہ آج کس کا نمبر لگا بھئی کون ایسا خوش نصیب ہے عربہ قریب پڑھ لی طرف کونے میں بیٹھا ہے یوں لکھا علماء نے کہ امام الانبیاء محبوبِ کبریاء حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہاتھ پکڑ کے لاکے سامنے کھڑا کر دیا مدینہ والو یہ ہے وہ جنتی جس لئے اس یہودیہ کو قتل کر دیا تو میں احس کر رہا تھا کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ فاق نے جو حضرات عطا فرمائے قرآن کا تَهُوَا الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُبْهِ لَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ وَقَضَابِ اللَّهِ شہیدہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کے بھیگا ہے غالب دین دے کے بھیگا ہے محمد الرسول اللہ میرا محبوب میرا رسول ہے بلیل کیا ملائی فرما واللہ دین میں ہو اشدہو علالکفار اس لیے کہ اس کے جو ساتھی ہیں ان کے عادات یہ ہے کہ وہ کفار کے لیے آہنے دیوار ہیں اور اپنوں کے لیے بڑے رحیم ہیں تاہم رکال سجدائیں یب تغون فغلم من اللہ آپ ان کو دیکھیں گے رکوں میں سجدے میں اور میرا فضل تلاش کریں گے سیما ہم پی بجوہیم من حسر سجوہوں ذالک مطلہم فی التورات و مطلہم فی الانجیل تاہیت نے ان کی سنا تھی تاہیت میں ان کی تاریف تھی انجیل میں تھی سبور میں تھی سارے صحابہ جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں نصید ہیں اور ایک اور بات کیا جو چلتا چلتا ہم تمام صحابہ کو حب سمجھتے ہیں اور اہل بیعت کو ہم ان سے کم نہیں سمجھتے ارے دیدار کرنے والا تو صحابی بن گیا جو کندے پہ سواری کرتا تھا اس کا درستہ ہم ہو سکتا ہے سجدنا فاروق آدم سامنے تشریف لائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں پہ سجدنا حسین سوار ہے حضرت عمرہ دیکھ کے فرمایا وہاں کیا شاندان سواری ہے آپ نے فرمایا سواری دیکھتے ہیں یہ بھی کہو رہا کیا شاندان سر شبتار ہے نبی کی گود میں پلا ہو جو نبی کی گود میں ہو جس نے تربیت پائی ہو وہ کسی سے کیسے کھیل سکتا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو کلار صحابہ کا سارے اہل بیعت کا عمرہ متحرات کا بنات رسول کا خادم بنائے غلام بنائے تو کیسے آبان الحمدللہ رب العالمین پسیل پڑھے گا سارے دعا مانگو جس کو کوئی دین کی نیا کی حاجت ہے سب دیں یا اللہ سب بیماروں کو صفاتہ فرمائے فیض علی صاحب کے بارے میں قاری رشی صاحب فرمائے اللہ تعالیٰ سے احتکام لاتا فرمائے وہ بچہ جو گر کر چوٹ لگ گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی احتکام لاتا فرمائے یا حفید و بیج اللہ ہمارا ساتھ یا تبارک و تعالیٰ اس کو تمام مشکلوں میں کامیاب فرمائے اور یہ جتنے بھی جلسہ کرانے والے دارت میں برکت اتا فرمائے علم میں علم میں امان و برکت اتا فرمائے ہمیں امام کو پختہ نمازی بنا ہماری اولاد نیک اور نمازی بنا یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاعت نصیب فرمائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت اتا فرمائے غلام ہمیں اتا فرمائے گلمے اور ایمان والی موت اتا فرمائے یا اللہ مدرس مسجد کے تمام خدمت امال و جان برکت و عطا فرمائے یا اللہ ہم سب ساتھی ہے اشرف اللہ تعالی اس کو اولاد ہی فرمائے اس غریب کی جھولی خالی اللہ اس کی جھولی بھر دے میں سب کے لئے دعا کرو جس کی جھولی خالی اللہ اس کی جھولی بھر دے جس کی گود خالی اس کی جھولی بھر دے جس کی جیب خالی اللہ اس کی جیب بھر دے جس کی دکان خالی اللہ اس کی دکان بھر دے جس احمق رضی اللہ تعالیٰ اس قدر کرنے کی پورتیں پیدا فرمائے ظالم کے ظلم سے بچا شریر کی شرارت سے بچا حاصدوں کے حقہ سے بچا فتنہ پردازوں سے بچا یا سارے پاکستان میں اسلامی نظام کا قلبہ بہتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور کو ناصی پر باما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان کے داخلی خوادش منوں کو ظلیل و خار کر دے عالم سلسل کی حفاظت فرمائے یہودیوں نصارہ اور ہندووں تمام کے منصوبوں کو خاتمے بچا دے یا اللہ مسلمانوں کو کسی کا مہتبہ بنا اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی حاجات کو پورا فرمائے مشکلوں کو احمان فرمائے تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرمائے اتنے بیمار گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں نزدیک ہیں یا اللہ ترے خزانے میں سب کو سہت کلی عطا فرمائے یا اللہ جن کی موت قریب ہے آنے والی ہے ہم سب کا ختمہ بلخیر فرمائے خبر کی تباہی سے بچا حشر کی بربادی سے بچا جہنم کے دردے پر عذاب سے بچا موت کی تلخی سے ہم سب حقیقت فرمائے ربنا عطینا فی الدنیا حسنت فی الاخرہ حسنت و مقین آداب النار جن سمت نے یہ عظمت انبیاء کانفرنس کا پروگرام بنایا اتنی دور دھوپ کی اللہ خبارک و تعالی تمام ساتھیوں کے مال و جان و برکت اتا فرمائے اور دلی نیک تمنہوں کو پورا فرمائے سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اللہ اللہ حبیبی محمد و علی و صحابہ جنمائی رحمت کے عارض مرآہ ابھی آپ حضرت مورانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کو سماعت فرمار رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء اکرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات